نمازکار دوستو کل سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یا کچھ چینلوں کے ذریعے یہ تصویریں آپ تک پہنچ چکی ہوگی ہیں کیا ہے تصویر؟ پردان منتری موڈی نے کل جو پردان منتری آواز میں جو گوونچ ہیں، گائے ہیں حالانکہ اس میں سانڈ بھی دکھ رہا ہے ان کو پردان منتری موڈی نے چارہ کھلایا اور پردان منتری موڈی نے اگر گائے کو چارہ کھلایا تو بہت بڑی خبار ہے بھائی بلکہ نیوز آب دے دے ہے، ایونٹ آب دے دے ہے تو کل دیش کے سیکروں پترکاروں کے لیے اور سوشل میڈیا واریئر کے لیے پردان منتری موڈی کی طرف سے گائےوں کو اس طرح سے چارہ کھلانا ایک بڑی خبر کے طور پر سوشل میڈیا پر دکھیں لیکن آج میں یہ کیوں دکھا رہا ہوں یہ میں آگے بھی اسطار سے بتاؤں گا سمجھنے کی کوشش کی اب جب یہ چارہ موڈی جی گائے کو کھلا رہے تھے کرسی پر بیٹھے ہوئے گوینٹر کا سمیں ہے تو ویلڈریسٹ ہیں جیسا جاڑے میں ہوتا ہے اور یہ موڈی جی کے ہاتھ میں چارہ ہے طرح طرح کی تصمیریں ہیں الگ الگ لوکیشن پر یہاں پتھر پر بھی بیٹھے ہیں موڈی جی اور یہ چارہ کھلاتے ہوئے موڈی جی کی تصمیریں کل سوشل میڈیا پر آئی کچھ اور تصمیریں ہیں کل جمعہ بارہ تصمیریں کیسے آئے یہ بھی بتاتے ہو اب یہاں بھی دیکھیں موڈی جی چارہ کھلا رہے ہیں گائے کو پردان منتری نباس میں گائے اور ایک کالا والا لوگ بتا رہے ہیں سانڈ ہے مجھے نہیں پتا لیکن خیر کس طرح کی گائے ہے یا اس گائے کی نسل کیا ہے یہ میں نہیں جانتا اس معاملے کا میں بیشن چاکے نہیں ہوں میں تصمیر کی بات کروں اور میں نے کیوں لکھا سب سے بڑی خبر موڈی نے کھلایا گائے کو چارہ ہوا یہ کہ یہ بارہ تصمیروں کا ایک کہیں پیکج یا آلبم اور ساتھ میں دو منٹ کے آس پاس کا ویڈیو جو ملٹی کیم شوٹ کیا گیا ہے بہت اینگل سے الگ الگ جگہ سے ٹریک سوٹ کے ساتھ وہ ویڈیو اور یہ تصمیریں جو موڈی سمرتھک یا موڈی کے گٹ بک والے جتنے پترکار ہیں انہیں واتس ایپ پر ملا یا آپ کو اتنے دن میں پتا چلی کیا ہوگا کہ پی ایم او سے واتس ایپ پر پی ایم او میں جوشی جی بیٹھیں ہیں اور ان کا بہت بڑا کنبہ ہے بہت بڑی جماعت ہیں ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ پترکاروں کو واتس ایپ پر بھیجتا ہے کہ پردان منٹری موڈی نے آئی یہ کیا آج وہ کیا آج ایسے کیا جو بھی خبریں ہیں اور ساتھ میں خبریں بھی ایجنڈا بھی نیریٹیب بھی اس کے بعد وہ ٹویٹر پر چھا جاتا ہے یہی ہوا کل اور دنہ دن دنہ دن لوگ ٹویٹ کرنے لگے کہ کیسے پردان منٹری موڈی نے گائیوں کو چارہ کھلایا تو تصویریں میں نے بھی دیکھی لیکن پھر یہ چارہ کھلایا تو اتنی بڑی خبر کیوں بنی اور اگر پردان منٹری موڈی چارہ کھلا رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے پرچارت کیا گیا کہ کیسے موڈی جی گوونس کو لے کر چنتیت ہیں کیسے گائی کی سیوہ کر رہے ہیں اور گائی کی سیوہ بالی اس تصویر سے یا ایسی تصویروں سے ہم سب کو کیا پریر نہ لینی چاہیے اس طرح سے اس کو پرچارت کیا گیا اور ایسے بھی موڈی جی کے لئے کچھ بھی چاہے وہ مور کو دانہ ڈالیں چاہے چیڑیوں کو پانی دیں چاہے کہیں پیڑ کے نیچے کتاب پڑھیں یا وہاں جو بطک ہیں وہ بطک کو کچھ کھلائیں چاہے کچھ بھی کریں چاہے کسی بھی طرح کی کا اپکرم کریں پردان منٹری موڈی تو سب سے بڑی خبر ویسے ہی یہ تھی ایسے پہلے بھی تصویریں آ دیا تو جب یہ آیا ہوگا پترکاروں کو ووٹسپ پر ویڈیو اور جب شیئر کیا جانے لگا تو میں نے کچھ دو چار ایسے ٹویٹ میں نے بھی دو ٹویٹ شاید کیے کہ یہ سب سے بڑی خبر کیسے بنی تو مجھے کسی نے نصیت دی اور کہا سندیش سنکیت کہ پردان منٹری موڈی جیس سے اگر یہ تصویریں کھچبا رہے ہیں یا تصویریں آ رہی ہیں تو اس میں ایک سندیش چھپا ہے سندیش اب کرشن جن بھومی کا سندیش ایسی بھی بیاکیا لوگوں نے کی لیکن وہ کیا ہوگا نہیں ہوگا کرشن جن بھومی بھی تو چلیے ہم آگے بات کریں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن اگر پردان منٹری موڈی پردان منٹری نواز پر گائے کو چاڑا کھلاتے ہیں اور اتنی بڑی خبر بنتی ہے اور جو لوگ اتنی بڑی خبر کی طرح یا اس کو بہت بڑی تصویر ایونٹ کی طرح پیش کرتے ہیں کیا پردان منٹری موڈی بی جے پی کے سب سے بڑے چہرے ہیں سپرسٹار ہیں بی جے پی شاشت راجیوں میں گوونس اور گائیوں کی حالت وہ ایسی ہی ہے جیسے پردان منٹری نواز میں یا پردان منٹری موڈی کی پارٹی کیا واقعی گائے کو لے کر گائے کے برے حال کو لے کر یا گائے جس دن سے آبارہ بھٹک رہی ہیں بینا کھانے کے گوشالاؤں میں ان کو لے کر اتنے ہی چنتیت رہتے ہیں اور چنتیت رہتے ہیں تو ایسی استطیق کیوں ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جیسے ہی اس پر کچھ تنج کریں لوگ آپ کو اس طرح سے گھیرنے لگیں گے جیسے آپ گوونس کے دشمن ہیں تو یہ کچھ خبریں ہیں ان خبروں کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی کہ پردان منٹری موڈی نے پہلے کیا کہا تھا اور ہوا کیا سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں سب بی جے پی شاسیت راجے ہیں کہ اگر آپ کو گائے کی اتنی چنتہ ہے واقعی واقعی آپ گو پالا گو شیوک ہیں جس طرح سے پرچارت کیا جاتا کیا گیا جو مقصد رہو گا کل پرنہ لینے کے لیے پرنہ دینے کے لیے تو کیا بی جے پی شاسیت راجیوں میں گائےوں کی استطیتی ویسی ہی ہے جیسی پردان منٹری نواز میں دیکھ رہے ہیں درکیے اس کو دیکھیں اور سمجھئے اب جیسے کیا ہے کورے کی گاری میں بچھ رہے کا شہویوپی گوشالہ کا براحال مرنے کے کاغار پر کئی گائیں گورکپور سے سٹھے دیوریہ میں گوشالہ کا براحال ہے یہ گوشالہ کا براحال ہے گوونس کے لیے ہرہ ہرہ چارہ ہے نہیں چوکر گوشالہ میں تین گائیں مرنے کے کاغار پر ہیں یہ خبر ہے ویسے مئی دوہجار بائیس کی ہے تھوڑی پہلے کی ہے باگپت کی گوشالہ کا براحال بھوک پیاسے مر رہی گائے درجنوں کے سنکھیا میں بیمار پڑھیں بچھ رہے یہ جولائے دوہجار سولہ کی ہے مطلب سولہ جولائے دوہجار تیس کی ہے علیگر میں گوشالہوں کا براحال گوشالہ سنچالک ایک ہزار گوونس پرساسن کو واپس لوٹانے کو ہوا بیوست اور اس طرح سے یہ خبر بھی جون دوہجار تیس کی ہے زلے کی سب سے بری گوشالہ کی حالت خراب یہ ہے سنت کبیر نگل جیرے کی یہ نومبر دوہجار تیس کی ہے مطلب سوڑے دو مہنے پہلے کی یہ گوونس کے بھرن پورشن میں آرثک تنگی ایک ہزار آبارہ پشنوں کو گوشالہ واپس لوٹانے کو مجبور یہ جنوری دوہجار تیس کی ہے ایسی بہت ساری خبروں کے بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں اور میں جان بچھ کے بی جے پی شاشت راجیوں کی ہی بات کر رہا ہوں کہ یو پی ایسے باقی راجیوں کی بھی بات کروں گا دکھاؤں گا آپ کو کیا ہو رہا ہے اور کیا گوونس کے ساتھ جو گوونس کے ساتھ سرکاروں کا رویہ ہے اس کی ستتی کیا ہے زمینی وہ بھی بتاؤں گا یو پی میں گائیوں کے گوشالہ پر یا گائیوں کے بھرن پورشن پر یا گائیوں کو سڑک پر نہ بھٹکنے دیا جائے انہیں لوگ پالیں اس کو لے کر یو پی سرکار نے سمیہ سمیہ پر کئی سکیم کئی یو جنائے نکالی پروشاہیت بھی کیا کئی پرچار پرسار اور سیکرو کروڑ کا اس کا سالانہ بجٹ ایک بجٹ یہ بھی ہے پہلے تھا جو گائی پالے آوارہ پشو جو آوارہ گائے ہیں یا جو گھر سے نکل گئیں یا جو کوئی پال نہیں رہا سڑک پر بھٹکنے انہیں جو لوگ ان گائیوں کو پالیں گے ان کو پرتی گائے تیس روپے پڑھے یعنی نو سو روپے مہنے کے ملیں گے اور اس لئے پروشاہیت کر نکلے کیا گیا لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میں تیس روپے میں کیسے ہوگا سیکرو گوسالہوں سے بھی گائیوں کو چھوڑ دیا گیا روڈ پر گائیں بھٹکتی ہیں مرتی ہیں اس سے ٹکرا کر لوگ مرتے ہیں درگھٹنا گرست ہوتی وہ کہانی الگ ہے چارہ کھیتوں میں جا کر چڑھتی ہیں گائے چاہے سانٹ چاہے بیل یا جو بھی گوونٹس ہیں اس کو لے کر کئی زلوں کے کسانوں کے ویروہد ناراضگی کی خبریں اکثر آتی ہیں اور گھٹنا ہے درگھٹنا ہے اس پر بھی آگے بات کریں لیکن پچھلے دنوں یوگی جی نے اس نو سو کو پندرہ سو کیا اور ایک بڑا اعلان کیا ہے یوگی نے جو ایک یوگی سرکار کی طرف سے مانا گیا کہ بڑا فیصلہ بڑا اعلان کئی اخواروں ویب سائٹ میں خبر چپی تھی یہ بات ہے نومبر میں کہ یوگی سرکار نے کہا جنبری دوہجار چوبیس سے سڑکوں پر نہیں گھومتی دکھیں گی یہ گائے اور سرکار کی طرف سے کہا گیا جہاں بھی گائے گھومتی دکھیں انہیں گوشالہ میں لائے جا اور سرکار ان کی گوشالہوں کا بجٹ دے گی اور ان کی دیکھ ریک ہوگی تاکہ گائے ایسے سڑکوں کے کنارے یا گوشالہوں میں نہ مریں یا اس سے جو درگھٹنا ہے حادثے ہوتے وہ نہ لیکن گائےوں کی کیا حصتی ہے اگر یوپی میں رہنے والے ہیں تو اوارہ پشوں سے تنگ کسانوں کے حالت اگر آپ یوپی میں ہیں تو کسان ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہیں اور سرکوں سے گجرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہوگا اب آگے آتے ہیں یہ جگہ جگہ یہ یوپی کی خبر ہے اور اس لئے چکہ جب آپ بات کرتے ہیں ایسی تصویریں کھچاتے ہیں پردھار منتری جی تو یہ کچھ ڈیوٹی بھی ہوتی ہے کہ واقعی آپ اگر گو ونس کے پرتی اتنے ہی سترک سچیت اور سمدنشیل ہیں تو پھر ایسی استطی بی جے پی سرکاروں میں کیوں ہیں اب یہ پرانی خبر ایک پرانی مطلب پچھلے سال کے جنوری کی کہ کہیں کھانے کو چارہ نہیں کہیں تھن سے مر نہیں گائیں یوپی کی گو سالاؤں کا ریالیٹی چیک آج تک کی ٹیم نے یوپی کے کئی زلوں میں گو سالاؤں کو ریالیٹی چیک کیا چھٹا جانوروں کو پکڑ کر ان گو سالاؤں میں رکھا تو جارہا لیکن گو سالاؤں میں گو ونسوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور کئی زلوں کی استطی دینیا ہے یہ آج تک کی ریپورٹ تھی جنوری پچھلے سال کی اب بہت سودھر گئی ہوگی کسی جگہ سودھری ہوگی لیکن بہت جگہ ایسی استطی ابھی بھی خراب ہوگی آپ یوپی کے ہیں تو جانتے ہوگی اور ایہا کی گو سالاؤں میں بھوک پیاس سے دم توڑ رہی گائے ہندو سنگٹھنوں نے کی کاروائی کی مانگ یہ جولائے دوہزار تیس کی خبر ہندو سنگٹھنوں نے ہی کاروائی کی مانگ کی ہے اس کے بعد گو سالاؤں سنچالت سرکاری دھن سے بھر رہے ہیں اپنا پیٹ بھوک سے گو ونس دن توڑ رہے ہیں یہ دوہزار بائس کی خبر ہے یہ بھی باندھا کی خبر ہے تو یوپی کے زلے زلے سے ایسی خبریں آتی رہتے ہیں اب یہ ایم پی کی خبر ہے اس پر آنے سے پہلے میں پھر سے واپس لوٹنا پہلے یوپی پر چونکہ یوپی اہم ہے اور یوپی میں گو ونس یا چھٹا آوارہ موت کسانوں پر حملے فصلوں کی بچاؤں میں رات میں کسانوں کی جو فصل ہے وہ چر نہ جائیں یا جو آوارہ پسو ہیں وہ کھیت صاف نہ کر دیں اس لئے پہرے داری کرتے کسانوں پر بھی گو ونس یا سانڈ یا گائے کے حملے سے گائل ہونے کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں اور یہ اتنا بڑا مدہ بنا تھا اس لئے میں باقی راجوں پر آنے سے پہلے یہ باقی راجوں کی خبر ہے کہ ہر راج چاہے ہریانہ ہو چاہے ایمپی ہو چاہے باقی راج ہیں جو بی جے پی شاسیت راج ہر جگہ وہی ستیتی ہے گائیوں کی موٹے طور پر یہ بہت زیادہ خبریں اس پر بات کریں گے لیکن میں اس پر کیوں آیا جس کا ذکر میں کر رہا تھا اور پردھان منتر سے سیدھا رشتہ ہے اس لئے میں آ رہا ہوں اب دیکھئے یہ سب الگ الگ اخواروں ویب سائٹ کی چھپی ہوئی خبر ہے ہاتھ میں لاتھی ٹورچ لے کر کھیتوں میں پہرہ دے رہے ہیں انہ داتا فصل کی رکھوالی کر رہے ہیں سور کی سانٹ کے حملے میں جان گئی تصویریں بیعہ کر رہی ہیں انہ کا آتنگ جاری کہا جاتا انہ پسو افسر بنگلوں میں کڑا کے کتھن میں گوشالوں میں انتیم سانسیں گن رہی ہیں گائیں یہ الگ الگ کسانوں کی کمائی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں پسو سرک کے ڈیوائیڈر پر آرام فرماتے آدنا اور یہ ہر جگہ ایک جگہ کی نہیں کہانی ہے جندگی دعو پر لگا کر مویشیوں سے فصل بچانے میں جھوٹے پہلے بھی ہو چکی گھٹیں گھٹنوں کی پوری لسٹ ہے کسان مچان پر مویشی چٹ گئے سو بیگا جمین چٹ کر گئے سو بیگا جمین اب یہ خبریں لگاتار چھپتی رہتی ہیں اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یو پی میں جو گوشالہ ہے سرکاری آنکرے میں دیکھ رہا ہوں چھے ہجار آٹھ سو اناسی نباسی مطلب لگ بگ مالجے سات ہجار سے ایک سو کم اور اس میں چھے ہجار تین سو گاؤں میں ہیں پانسو تیتالیش شہروں میں ہیں اور ایک گیارہ لاکھ سے زیادہ جو گوونس ہیں بارہ لاکھ قریب قریب وہ ان گوشالہوں میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے لیکن پیچ وہی ہیں گوشالہوں کو جتنی جتنا گرانٹ سینسن ہوتا ہے جتنے پیسے ملتے ہیں اس میں بہت سارے گوشالہ سنچالک گھتے ان میں ہم ان کو روز چارہ دانہ پانی نہیں دے سکتے اور اس میں یا گھوٹالہ بھی ہوتا ہوگا گھپلے گھوٹالے جیسے کسی خبر میں کیوں ڈکار جاتے ہیں کسانوں کی کمائی پر نہیں اس میں نہیں کسی میں خبر ہے کہ جو گوشالہ سنچالک پیسہ کھا جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے گوشالہ میں اگر کوئی پکڑ کر پہنچاتا بھی ہے یا پہنچایا بھی جاتا پھر وہ جو گوونس ہیں گائے یا ساڑ یا بیل وہ پھر سڑک پر آ جاتا ہے ایسی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس کہ کہاں کہاں بیتے دو سالوں میں چھٹا پسوں کی وجہ سے کسان پر حملہ ہوا ہے کہاں فصلے چٹ کر گئے لیکن پردان منتری تک کیوں آ رہا ہوں اس کے بعد باقی راجیوں کی بات کریں گے ابھی یو پی سب سے نزدیک ہے یو پی میں رام راجی آ چکا ہے رام مندیر کا ادھگاٹن ہونا ہے اور یو پی میں یوگی عادی تنات کی سرکار کے چھ سال سے زیادہ ہو گئے بڑے بڑے دعوے چھ سال کیا میرے کہاں سے چوبیس میں ست سال ہو جائیں گے اب مارچ میں بڑے بڑے دعوے پانچ دو سات بڑے بڑے دعوے یو پی سرکار نے کیا خود پردان منتری موڈی نے کیا پردان منتری موڈی کے بھاشنوں کے ٹکڑے ہیں اور یہ سب دو ہزار بائیس کے مارچ کے چناؤ بیدان سبھا چناؤ جو یو پی میں ہوں اس کے پہلے کے اور اس بیدان سبھا چناؤ کے بھاشنوں میں پردان منتری موڈی کیا بھروسہ دیا کرتے تھے یو پی کے لوگوں کو اور اس بھروسے کا قتل کس نے کیا اور اس بھروسے کا نرواح پردان منتری نے کیوں نہیں کیا یا ان کے نردیس پر یوگی سرکار نے کیوں نہیں کیا اس کا جواب کوئی پوچھے گا جو لوگ جو میڈیا کے ساتھ ہی یہ تصویریں کل دکھا کر اور یہ بان رہے کہ سب سے بڑی خبر کے طور پر یہ پردان منتری نے بہت احسان کیا گائوں کو چارہ ڈال کر اب بہت گو پالک ہیں اور بہت گو ماتا کے سیوک ہیں ان پردان منتری سے ان کی پارٹی سے کوئی پوچھے گا کہ گائوں کی حالت یوپی میں اور باقی راجیوں میں خراب کیوں ہے گائوں کی موتیں کیوں ہو رہی ہیں سیکڑو گائے گوشالہ میں جن کی موتیں ہو رہی ہیں کوئی دیکھ پال نہیں ہے ان کے لیے جو دانا پانی چاہیے اس کے انتظام نہیں ہے اور چھٹا جانور ان کا کہیں کیا آدمی بھی پرسان ہے جانور بھی پرسان ہے یہ موڈی جی کے کچھ بیان ہے اب اس کو سنیے گا آپ جڑا کہ آپ کو سناتے ہیں ہمارا اپنے ہاتھ ہے کہ دودھ دوئے نہ دینے والے جو بے سہارا پسو ہیں اس کے گوبر سے بھی پشو پالک کو انکم ہو اترک کمائی ہو اس دشاہ میں ہم کام کر رہے ہیں یوپی میں بے سہارا پسووں کے لیے گوشالہوں کے نرمان کا کام بھی کیا جا رہا ہے دس مارچ کو دو بارہ سرکار بننے کے بعد ایسے کاریوں کو اور گتی دی جائے گی تاکہ بے سہارا پسووں سے ہونے والی پریشانی کم ہو آپ کا جو سنکٹ ہے اس کو ہم دور دس مارچ کا وعدہ پردان منتری بول رہے تھے کہ دس مارچ کے بعد یہ سنکٹ دور ہوگا اس ویڈیو میں تھوڑا تھوڑی کم بات ہے دوسرے کسی ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ تین چار ان کے بھاسن کے ٹکرے بہرائچ میں یہ ہے انہوں میں یہ ہے فتیپور میں سترہ فروری بیچ فروری اور بیچ فروری ابھی اس کو یو پی کے کسانوں کو چھٹا جانواروں سے ہو رہی دکتوں کو ہم گمبیرتا سے لے رہے ہیں ہم نے راستے کھوجے ہیں دوستو پی ایم نے کہا راستے کھوجے ہیں دوستو اور میں آپ کی اس چنٹہ کو پوری طرح سمجھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں میں راستہ کھوش کر کے لائیا ہوں دوستو تالیا تالیا اچار سہیتہ سماپت ہونے کے بعد نئی سرکار بننے کے بعد یوگی جی کے نیترتوں میں ان ساری نئی یوجنہوں کو ہم لاغو کر دیں گے بھائی ڈان منتری موڈی نے کہا نئی سرکار بننے کے بعد ہم ساری یوجنہوں کو لاغو کر دیں گے مطلب آوارہ پسووں سے جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی ہم کسانوں سے گوبر بھی خریدنے لگیں گے تو آپ کو گوبر سے بھی کمائی ہوگی اور آوارہ پسووں سے بھی مکتی مل جائے گی اور یہ سب ہم نے راستہ کھوج لیا ہے بس دس مارچ کو سرکار بننے دیجئے دس مارچ مطلب دس مارچ دوہجار بائیس ابھی کیا ہے دوہجار چوبیس دس مارچ دوہجار چوبیس کبھی آنے والا ہے مطلب دو سال ہونے والے ہیں پردان منتری کیسے بھاشنوں کے جنتہ نے جم کر ووٹ دیا بی جے پی کی سرکار بن گئی آوارہ پسو کھیتوں کو چٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر بیٹھے ہیں حادثے ہو رہے ہیں کسانوں پر حملے ہو رہے ہیں ان کا چارہ بھی چٹ ہو رہا ہے اور گوشالہ میں جہاں گوونس ہیں گائے ہیں وہ برے حال میں ہیں کیونکہ انہیں دانا پانی اور ان کی دیکھ رہے کے مکمل انتظام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پردان منتری موڈی جی کا وعدہ ہے اور اس کی زمینی حقیقت ہے کہ اور ویڈیو ہے آپ لوگوں کو چھٹا جانوروں سے جو پریشانی ہوتی ہے اسے دور کرنے کے لیے دس مارچ کے بعد نئی بیوستہیں بنائی جائے گی اور انہوں کے میرے بھائی بہنوں میرے یہ شبدہ لکھ کے رکھئے یہ موڈی بول رہا ہے اور آپ کے آسیرواد کے ساتھ بول رہا ہے بھائیو بہنوں جو پشو دودھ نہیں دیتا ہے اس کے گوبر سے بھی آئے ہو ایسی بیوستہ میں آپ کے سامنے کھڑی کر دوں گا بھائیو اور ایک دن ایسا آئے گا کہ چھٹا جو پشو ہے نا لوگوں کو لگے گا یار گھر میں اس کو باندھ لو اس سے بھی کمائی ہونے والی ہے دیکھ لیا تو یہ موڈی جی کی ایسی باتیاں ایسے سے بھاسن کہ چھٹا جانور اسے آپ کو دو طرح سے کمائی ہو جائے گی گھر میں باندھ لوگ اگر سڑک پہ جاتے ہوئے جو گھومتے ہوئے آوارا پشو ہیں ان کو بھی گھر میں باندھ لو تو بھی کمائی ہونے لگے گی یہ سب بتا رہے تھے یوریکہ یوریکہ میں راستہ کھوج کر آئے ہوں بس دس مارچ کو سرکار بنا دو اچار سنگیتہ ختم ہونے دو اور اس کے بعد آپ کو مکتی مل جائے گی مکتی ملی کیا اگر اتر پردیش کے آپ رہنے والے ہیں اتر پردیش کے کسان ہیں آپ گوپالک ہیں تو آپ بتائیں کیا مکتی مل گئی کومنٹ کر کے بتائیں نیچے میرے کومنٹ میں اور میں جاننا چاہتا ہوں کیا موڈی جی نے کہا وہ وعدے پورے ہو گئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ موڈی جی نے دس مارچ کے بعد کیا اتر پردیش میں آوارہ پسووں سے جو پیڑت کسان ہیں ہزاروں لاکھوں کیا انہیں مکتی مل گئی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یوپی کے کسان بتائیں کیا ان کو گوبر کے بدلے پیسہ ملنے لگا اور کیا انہوں نے موڈی جی کے کہے کہ مطابق سڑک پر گھومنے والے آوارہ پسووں کو گھر میں باندھ کر پیسے کمانے شروع کر دیئے کیا کیونکہ موڈی جی کے اس بھاشن کے اس وعدے کے بائیس مہنے ہو گئے اب چوویس مہنے دو سال ہونے والے ہیں ضرور میرے کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور کچھ کسان چاہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں آپ اپنے نمبر یا ای میل اپنے آئی ڈی بھیجئے گا ای میل یا نمبر بھیجئے گا میں سمپرک بھی کروں گا میں آوارہ پسووں کی سمسیا پر کم سے کم میں نے تیس چالیس ویڈیو بنایا یو پی چناؤ کے دوران بھی اس کے بعد بھی میں لگاتا اور سرکار کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسان کتنی پرشانی میں ہے لیکن ایک تصویر آ جاتی ہے پردھان منتری نواز سے اور اس کے بعد سارے لوگ اس پر لہا لوٹ ہو جاتے ہیں اور جو حقیقت ہے یو پی اور باقی راجیوں کی اس پر کوئی بات نہیں کرتا میں نے یو پی کی بات کی اب یہ ایم پی جرہ دیکھیں سرکار بی جے پی کی ہے اٹھارہ سال سے ایم پی نیوز ایم پی کا ہے ووٹ دلانے والی گو ماتا کا پیٹ بھڑنے میں سفل ایم پی سرکار بجت گھٹاتی جارہی شہوراز سرکار شہوراز تو اب چلیے نہیں ہیں تو اب نئے جو موہن یادہ میں دیکھتے ہیں بجت کتنا کرتے ہیں ایم پی میں تقریباً چوبیس ہزار گرام پنجاہتے ہیں ان میں تیس تین ہزار گو سالوں کا نیرمان ہونا ہے گو بانس کے لئے جو بجت منجور کیا اس کا ایک تہائی حصہ گاہے تک پہنچ پائے ایم پی میں گو سالہ کی اسطحیتی لچار چارہ نہیں ملنے پر شبوں کو کھا رہی ہیں بھوکھی گاہے اب یہ کتنا پورا حال ہے کہ گاہے گو ماتا چارہ نہیں ملنے پر شبوں کو کھا رہی ہیں گو ماتا اور یہاں پردھان منتری موڈی پردھان منتری آواز میں گاہوں کو چارہ کھلا کر تصویریں ریلیج کر کے پی اے مو سے دیش میں بتانا چاہتے کہ ہم گو پالک ہیں ہم گو گائے ماتا کی سیوہ کر رہے ہیں اور ایسے دیش میں ہو رہا ہوگا تو یہ خبر کی حقیقت اور یہ زی نیوز کی خبر ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی موڈی ویرو دھی اور جو انٹری نیشنل کسی ویب سائٹ نے چھاپا جی نیوز کی خبر ہے راجگرد کے جیرہ پور میں گو سیوہ سادن سمیتی کی گو سالہ سے بھیا وقت تصویر آئی ہے میرے خیال سے ہے تو ایم پی کی نا یہ ہاں ایم پی کی چلی ایم پی چھتیس گرد ابھی راجگر کہاں ہے مجھے نہیں پتا چیک کرنا برحال امروزالہ ان دور سے سو سے زیادہ گائےوں کے شب کنکالوں سے پٹی آدھر گو سالہ نوچ نوچ کر کھا رہے کتے گت یہ ان دور کی خبر ہے امروزالہ کی خبر ہے تین مارچ دوہجار بائس کی پہلے کی ہے لیکن نئی پرانی ہر خبر اس لئے نکالی کہ یہ اسطحیتی رہی ہے بہت جگہ اسطحیتیاں ہو سکتا ہے تھوڑی بہتر ہوئی ہو لیکن پھر بھی اس گو سالہ میں اسطحیتی بہتر ہوئی ہوئی دوسری پچاسو ایسی گو سالہ ہے ہوں وہ ایسے ہی اب یہ ہے ایم پی نیوز ادھکاریوں کے اندیکھی گو سالہ میں دو ماہ سے بور بیل بند پیاس سے تڑپ رہے مبیشی یہ جولائے دوہجار تیس کی خبر ہے یہ مدھپردیش کے ہی کسی منزل نیوز کی خبر ہے اب سوچیے جرہ کیا اسطحیتی ہے یہ کہاں کی ہے یہ ہے ہریانہ کی خبر ہے کرنال پھوس گھٹ گو سالہ میں ایک گھنٹے میں پیتالیس گھائیوں کی موت پوسٹ موٹم کرا کر دفنایا گھاس سیکے دار پر ریپورٹ درج ہریانہ میں افسر ہی دیتے ہیں گھائے کاٹنے کا ٹھیکہ گو سالہ اور سرکوں پر مرنے والے گوونز کو دفنانے کے نیم نہیں حالت خراب یہ ہے دوہجار تیس کی خبر آٹھ تین دوہجار تیس ہریانہ دینک بھاسکر کی خبر جاگرن پنجاب میں پانچ سال میں نہیں دے پائے گو سالوں کی ہریانہ پنجاب پانچ سال میں نہیں دے پائے گو سالوں کی بھری دشاہ پر سٹیٹس ریپورٹ ایسی نے مائی دوہجار اٹھارہ میں دیا تھا آدیس اور یہ دوہجار تیس کی خبر ہے ہریانہ پنجاب پنجاب تو کہ سکتے ہیں ہم آدمی پارٹی کی سرکار ہیں لیکن ہریانہ کس کی سرکار ہے بی جے پی کے سرکار ایسے ہی جو باقی خبر ادھر دیکھی اسی میں گو بنز کے بھرن پوشن میں ارثیق تنگی ایک ہزار آوارت پسو پسووں کو گو سالہ واپس لوٹانے کو تیار اتر پردیش کی خبر ہے یہ بھی جیلے کی سب سے بڑی گو سالہ کی حالت خراب یوپی کی خبر ہے علیگر گو سالوں کا برا حال گو سانچالت ایک ہزار گو بنز پرساسن کو لوٹانے کو تیار یہ یہ خبریں ہیں اور یہ ہر جگہ سے بی جے پی شاسیت راجی کی خبریں جان بجھ کے میں نے نکالی ہے اور ریسرچ میرے پاس ایسے پچاسو پنے ہیں گو بنز کی استطیق گائیوں کی استطیق کسانوں کی استطیق لیکن تصویر جب ایسی آ جاتی ہے پردان منتری جب ایسے گائیوں کو پردان منتری آواز میں چارہ دیتے ہیں ملٹی کیم شوٹ ہوتا ہے زیمی زیب کے ساتھ ریک شوٹ تو لگتا ہے کہ دیش میں جتنی بھی گائیں وہ سب ایسے ہی انہیں چارہ مل رہا ہے دیش کا کوئی ستہ دھی سنیں ایسے ہی کورسی پر بٹھا کر انہیں گائیوں کو سممان چارہ دے رہا ہے دراصل یہ صرف ایک پی آر کا ایجنڈا ہے حقیقت کیا ہے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا لیکن اس حقیقت سے سامنا کرتے ہوئے اس حقیقت سے واقعی پھوتے ہوئے کیا کوئی میڈیا کا چینل یہ سوال پوچھتا ہے یوگی کی تصویر لگا کر کہ آپ نے اتنے بڑے وعدے کیے کہ دوہزار چووویس میں جنوری سے کوئی دکھے گا نہیں کوئی سڑک پر گوونس دکھے گا نہیں یا گائے دکھے گی نہیں آبارہ پرسو دکھیں گے نہیں کیا وہ اسطحیتی ہے یہ بھی میں آپ سے کہوں گا درشک کے طور پر آپ اگر یوپی کے رہنے والے ہیں آج جنوری مہنا آدھا بیچ چکا آپ کے علاقے میں اگر آبارہ پرسو ایسے سڑک پر دکھتے ہیں آپ نیچے کومنٹ باکس میں بتائیے یا ختم ہوگے تو بتائی میں تاریف کروں گا پھر میں کہوں گا کیوں گی آدھت نے کہا تھا جنوری کی ڈیٹ لائن تیکی تھی کہ جنوری 2021 سے 24 سے سڑکوں پر گھومتی نہیں دکھے گی اگر ایسا ہے اس میں چلا کر نومبر دسمبر میں گائیوں کو گوھ سالہوں تک پہنچانا تھا تو اب ضرور بتائیں تب ہم تاریف کریں گا اور تاریف کے ویڈیو ضرور بڑھیں گے فیلال اس ویڈیو کو ایک ختم کرتے پھر ملاقات ہوگی مزکار